بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک سے دعا کرتے ہوں کہ آپ کو بلکل ٹھیک دھاک رکھیں تو جہاں آج میری بردے ہے اور بردے سے بلوک سے سٹارٹ کیا ہے میں نے تو سب سے پہلے جی دن میں جو ہے کسی بھی ٹائم جب آپ کی بردے ہو تو دو نفل شکرانے کے پر اللہ پاک کا شکر ادا کر لیا کریں کہ اس نے جو ہے آپ کو زندگی ادا کی ہے الحمدللہ دن میں بہت کچھ اور بھی ہے جو اس نے ادا کیا ہے تو آج ہم سب نے چھوٹا سا بردے کا بلوک شیئر کروں گی تو بسے تو اسلام بردے منانے کا کوئی حصہ چلی ہے لیکن اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی نیت سے آپ کر سکتے ہیں تو میں سوچ رہی تھی میں یہاں پر کون سا ڈیس پہنے ہوں تو میں نے سوچا مجھے یہ اچھی لگ رہی تھی یہ سلک کی میکسی ہے پنک کلر کی مجھے بہت پسند ہے تو میں نے سوچا کہ چلو یہ نیو ہے بلکل میں یہ پہل لیتی ہوں یہاں بس میں میچنگ کی چوریاں دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ اچھی لگی تو میں نے یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹھا لی ہے اور یہ بس میں نے کھانا بنایا تھا کہ میں نے مکھنی ہانڈی بنائی تھی چکن کی ساتھ نہیں بھل کیا تھی نان تھے اور کیک میں نے گھر بھی بیک کیا تھا کیک کی رسپی بہت جلد میں آپ سے شیئر کروں گی جو تیزی بننے والا جلدی سے بننے والا کیک آئی ہے اور اس کے علاوہ جو مکھنی ہانڈی ہے اس کی رسپی آپ کو اسی بلوگ میں مل جائے گی تو ویڈیو کو انٹینگ دیکھئے گا تو جھوٹی سی سیلیبریشن کی تھی میں بزار سے بھی مغا سکتی تھی باہر سے بھی ہم لوگ یہ چیزیں لے سکتے تھے لیکن گھر کی بات اور ہی ہے اور ابھی ہم لوگ صرف دو لوگ ہی تھے بڑھتے پہ تو میں نے سوچا کہ میں کیا وقت لباہر آوٹنگ پر جاؤں تو اس وجہ سے ہم نے پھر اس کو خود ہی وہ کر لیا تھا سیلیبریشن اور لبا کا شکر ادھان کر لیا تھا اور بہت مزہ بھی آیا تھا تو زندگی میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں آپ اس کو انجوئے کریں اور بہت مزہ بھی آیا تھا چیزیں ہڈے ڈسور وڈے دنیا موسیقی موسیقی بہت اچھا بنے گا اور تھوڑا سا گر آپ چکن کو حلدی اور نمک ڈال کے پہلے بایل کر لیں گے تو وہ بھی اس سے زیادہ بہتر ہو جائے گا باقی چکن کو تو آپ ایز ایز بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے میں نے تو اپنی فیملی کے حساب سے چکن لیا تھا ہاف کے جی آپ جو ہے جتنا آپ کو اس روت ہو اس حساب سے چکن یا میٹ لے سکتے ہیں تو یہاں پر جی اب میں اس کو بنانے کی ہم وہ کرتے ہیں اگر ہم گر کے پاس اس میں میں چکن ڈال رہی ہوں دھولا ہوا تو بونز والے چکن کے مشاہ کرائی زیادہ اچھی بنتی ہے مجھے تو اس کی لگتی ہے لیکن اگر آپ کو بونلس سے بھی بنانا ہو وہ بھی جو جلدی سے بن چاہے گا اور سیم ریسپی کو فولو کرتے ہویا بنا سکتے ہیں تو یہ چکن میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور ساتھ میں نے اور ڈال دیا ہے اب اس کے ساتھ جو ہے چکن کو میں اچھے طریقے سے نا وہ کر لوں گی اور میں فرائے کروں گی اور یہ دیکھیں وہ گرم ہو گئی تھی تو چکن اس کو چپا کیا ہے ہے اور بس اس میں میں اول ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے حلال ہوں گی اور لسن اور اترک کا میں پاوڈر اٹ کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس پیسٹ یا جو ہے فریش ایویلیبل نہیں تھا تو لسن اور اترک کا جو پاوڈر ہے وہ بھی بہت اچھا کام دے دیتا ہے اگر آپ کو جو ہے ایویلیبل آپ کے پاس فریل ہال نہ ہو تو آپ اس طرح ڈال دیں اگر آپ کرش کر کے ڈالیں گے تو اس کا فریور بھی بہت اچھا آئے گا جو فریشلی جو آپڈ ہوتا ہے اس کا بھی بہت اچھا آ جاتا ہے تو یہ چکے چیئے میں نے لسنڈا کا پاوڈر ڈال دیا اس کے اندر اور اس کے بعد اس میں اترک کا پاوڈر جلا جائے گا اور اب یہ ڈال کے میں اس کی پانچ ملتہ کتنی بھونائی کروں گی کہ چکن کا جو کلر ہے وہ وائٹ ہو جائے تو اس طریقے سے ہوتا ہے اور باقی جو کڑائیاں ہوتی ہیں نا ان کی تو لسنڈ نکلتی ہی ان کو بھوننے سے تو اچھا طریقے سے ان کی بھونائی بغیرہ کر لیں تو آپ کو بہت مزے کا ریڈی ہو جائے گا اور یہ جی میں نے تقریباً تین سے چار میڈیم سائز کے ٹوماتے لیے تھے اچھا میں اس کلائی میں بلکل بھی پیاس کا استعمال نہیں کری اگر آپ کو پسند ہو تو آپ ایک انین ڈال سکتے ہیں تو میں نے جو ہے ٹوماتر کو وائل کر کے تو ان کی پیوری بنا لی دی اور اب میں نے اس کو اس میں ایٹ کر دیا ہے اس سے کلائی جلدی بن جاتی ہے اگر آپ پیوری نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ بھڑی بھڑی ٹوماتر کٹ کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں بلکل بزار جیسا مسالہ بن جائے گا اس سے بھی اور اس سے بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اچھا یہاں میں نے ون ٹی سپون جو ہے وہ ریڈ چلی کا پاورڈر ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون حلدی ڈال دیا ہے ون ٹی سپون دھنیا کا پاورڈر ڈال دیا ہے ون ٹی سپون یا پھر ٹو ٹیسٹ میں نمک اس میں ایٹ کر رہی ہوں تو یہ چیزیں ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کا ذرہ حلال ہوئی ہیں یہ تو وہ بیسک مسائلیں ہیں جو کرائی مچاتے ہیں ابھی مجھے اس میں کالی مرش بھی ڈالنی ہے لیکن کالی مرش میں زیادہ بھی نہیں ڈال رہی کیونکہ جو کالی مرش ہوتی ہے اسے سالن کے زرہ کلرز بھی بلیک بلیک ہو جاتا ہے تو وہ پھر امد بہت دھوڑا صحیح نہیں لگتا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو جو ہے وہ اب چکن دیکھیں ٹماتر نے بھی اپنا پانی جو ہے وہ ہوش کرنا شروع کر دیا ہے اور کافی اچھا ہے یہ آئل بھی اس سے اس کو ہم بھونا اتنی بھنائی کریں گے کہ آئل بھی نکل آئے تو بڑی اچھی یہ بن جاتی ہے تو باقی میں یہی کہہ رہی تھی کہ اپنی زندگی میں اپنے سال پر بردے پر نا آپ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم نے کیک کارٹ کے سیلیبریشن ہی کرنی ہے آؤٹنگ ہی کرنی ہے نماز کے پڑھ کے شکرانے کے دو نفر ادا کر کے اللہ پاکہ شکر ادا کریں پھر اس کے علاوہ کوئی صدقہ یا کوئی چیلیٹی دیں تو وہ بہت اچھا عمل ہو جاتا ہے جب آپ کرتے ہیں کچھ بھی دے دیں چھوٹے اصا جو بھی آپ کی حسبیت افیق ہے وہ دے دیں یہ اپنا سوٹ پہنہ ہوا لیکن بہت پرانا نہیں وہ کسی کو نکال کے دے دیں تو اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی برکت بھی اترے گی کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ طرح سے کرنے کی کوشش کیا کریں اپنی بردے کے دین اپنی مطلب اس دن کو سپیشل بنانے کے لئے تاکہ ایک تو آپ سیلیویشن بھی کر لیں اور دوسرا اللہ باپ کو بھی تو ہم نے رازی کرنا ہے نا ہماری کوشش یہ ہی ہونی چاہیے کہ ہم دین اور دنیا کو بیلنس آؤٹ کر کر چلیں کیونکہ اسی میں ہی ہماری جو فلا اور کامیابی ہے وہ ہے بلہ شبہ اچھا جب جب چکن کے بنائی ہو گئی ہے نا تو میں اس کے اندر تقریباً فور سے فائف ٹیبل سپون جو ہے وہ دہیں ایڈ کریں گوں دہیں سے اس کی ایک تو ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور اوپر سے گریوی بھی بہت اچھی بنتی ہے بلکل مخملی سی تو ہم نے اس میں بھی گریم بھی ایڈ کرنی ہے لیکن وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس میں دہیں ڈال دیا ہے اب دہیں ڈالنے کے بعد بھی میں اس کو ہلکا سا چمت سے ہلاوں گی بہت زیادہ سپون نہ پھیڑنے ہی پھیڑنا چاہیے جب چکن میں بنا رہے ہوتا ہے یونکہ چکن بہت ٹینڈر ہوتا ہے بہت جلدی وہ گل جاتا ہے تو پھر اس کو ٹوٹنے کا حطرہ ہوتا ہے اچھا جی تو بس یہ دیکھیں میں نے اس کو ہلا دیا ہے اب جو ہے ہم اس کا آگے پروسیجر کرتے ہیں اور اب اس سٹیج میں میں ڈالنے نہیں ہے اس میں کالی مرچ کا پاؤنڈر ہے کیونکہ کالی مرچ جو ہے اس کا کرائی میں بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے ہاپ ٹی سپون کے پاؤنڈر میں اس میں کالی مرچ ایڈ کرتی ہے اور یہ ایڈ کر کے اس کو ہلائیں کہ نمک مجھے تھوڑا سا ٹیسٹ کرنے پر بھیکا محسوس ہو رہا تھا تو نمک میں تھوڑا سا اس میں اور ایڈ کر دوں گے اب اپنے میں نے پہلے بھی کہا کہ نمک اس میں ذائقہ ہوتا ہے تو میں اس کیلئے کوئی ایک سیکٹ نہیں بتا رہی کیونکہ ہر ایک کے گھر میں ڈیفرنٹ کوانٹی میں نمک استعمال ہوتا ہے تو مجھے پھیکا لگ رہا تھا تو میں نے اور نمک جو اب اس میں ایڈ کر دیا ہے اب بس اس کی بھنا ہی اس طرح سے کرنے ہی ساریٹ پہ چمچ پھیل کے چکن بلکل پینا ٹوٹے ہمارا اس کا کنیٰ میں کے ساریٹے ہو رہا ہے تو آپ سرکے ساریٹوں کو پھیک volt ک بھیکگئے یہ دیکھیں وہ کیوں کہ میرMc bakeryły یہ دیکھیں بے ڈیفرنٹ نے چل op پیش کرسیا ہے تو میں اس کے کیوں کہ ہا تو میں اس کے کیوں کہ میں گھرا میں آنتےicherung کنیٰ کرین کے ساتھ بے میں اس میں کرمے کے ساتھAnے کے ساتھ ہیں قرمینے باٹوسیں گھریں گی کمی کر کے اکٹر کو مجھے کریں ہم��پرف انڈ پہ مجھے کریں پٹر کا واقٹے گھеня بسے کریں موسیقی 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 ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ بٹر کے بغیر یہ انکمپلیٹ ہے یہ ہے ہی بٹری ہانڈی کیونکہ ہم نے اس میں کریم بھی یوز کی ہے اور ہم نے اس میں بٹر بھی یوز کیا ہے تو یہ یوز کرنے کے بعد اب ہم جو ہے آگے چلتے ہیں اور اس کی گارنیشنگ کرتے ہیں گارنیشنگ میں بس میں دھنیا 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 رہوں گی دھنیا کے پتے دھو کر اس کو آپ ڈال دیں اور توڑ کر اور باقی جو ہے گرم مسالہ اور ہری مرچیں اور ادرک that's it اس سے یہ بہت اچھی اس کی گارنیشنگ ہو جائے گی بلکل اس کا لوک ایسے تھا جیسے کسی ماشاءاللہ سے ریسٹورنٹ میں آپ نے کھائی ہوتی ہے یا ریسٹورنٹ میں بنی ہوئے ملیتے ہیں نا تو یہ بلکل ویسی تھی اور اتنی میں گائی ہو گئی ہے تو بہتر ہے کہ انسان اپنے گھر پہ ہی بنا لے کیونکہ ویسی چیزیں بن جاتی ہیں آپ میری ریسپی سے ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک تو ماشاءاللہ جلدی بن جائے گا اور دوسرا الحمدللہ مسیدارہ بہت بنے گا تو یہ آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کا خود پتہ چل جائے گا اور سب سے بھڑی بات یہ ہے کہ میں نے کوئی لیوش انگریجنس نہیں شیئر کیے میں آپ سے انشاءاللہ اور تو بھی ڈیفرنٹ طرح کی کرائیوں کی ریسپیز شیئر کروں گی لیکن تو جی یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے ریڈی اب ہم اس کو ڈش اوٹ کرتے ہیں تو جی یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈش اوٹ کر دیا ہے میرے پاس یہ چھوٹی سی کرائی پڑی تھی میں نے اس کو اسی میں سرف کیا ہے کیونکہ ریسٹورنٹ میں بھی اسی طرح کی کرائی میں ہی سرف کرتے ہیں یا کوپر کی یا اس میں یا سٹینلیس ٹیل کی یا آئرن کی بلاسٹک میں آپ کو پتہ ہے بہت کم سرف کیا جاتا ہے تو اس کو انجوائے کیجئے گا بلاسٹک میں آپ کو پتہ ہے بہت کم سرف کیا جاتا ہے